اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین میں عبدالحادی اور مرکز المنار کی جانب سے آپ سب کو اس سالانہ تین روزہ اردو کنفرنس میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امن کی راہ جو اس کنفرنس کا ٹائٹل ہے اور جس مقصد سے ارگنائز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے بیچ اسلام کا صحیح تعروف اور صحیح تعلیمات کو پیش کیا جائے تاکہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں امن کو بھرپا کر سکے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورة العالم ران آیت نمبر 164 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ اللہ نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کے آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اللہ کی کتاب اور حکمت سکلاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ تو یہ لوگ سراحن گمراہی میں تھے ہماری اس سال کی جو کانفرنس ہے اس کی جو تھیم ہے وہ ہے قرآن کا پیغام اور انشاءاللہ تعالی اسی کی مناسبت سے ہمارے بیچ مختلف عنوانات پر ہمارے معزز مخررین بیان فرمائیں گے انشاءاللہ آج کے ہمارے پہلے مخررین میں سے ہے شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ جو بانی و صدر ہیں اسک اسلام پیڈیا کے جو کہ ایک آن لائن اسلامک ویب سائٹ پورٹل ہے جس میں ساری انفرمیشن اسلام کے بارے میں آپ کو مل جائے گی اور تقریباً پچاس دیفرن مختلف لینگویجز میں یہ موجود ہیں تو اگر آپ کو اور اس کے بارے میں مزید معلومات کرنی ہو تو انشاءاللہ آپ اسلام اسک اسلام پیڈیا ڈاٹ کام پر جا کر حاصل کر سکتے ہیں اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی اس عنوان قرآن کا تعروف پر ہم سب کو علم بیجنے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جمع حکام دولت امارات کی جو مسائی جمیلہ ہیں دین اسلام کے لیے جو رات و دن محنتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان محنتوں کو قبول فرمالی اسی طریقے سے مرکز المنار کی جانب سے دین کی نشر و اشعات کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں قرآن مجید کے فہم اور اس کے تدبر اور اس کی دعوت کے لیے جو رات و دن مرکز المنار کے ذمہ داران محنت کر رہے ہیں اور جناب حامس صاحب اور ان کی ٹیم جو محنت کر رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سارے مسائی جمیلہ کو محنتوں کو اللہ قبول فرمالے سامعین میں موجود بزرگان ملت نوجوانان اسلام اور میری ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں آپ نے جو ٹائم کی قربانی دے کر یہاں پر جمع ہونے کا فیصلہ کیا ہے یہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت کے ہمارے سارے مسائل کو اللہ سبحانہ وتعالی حل فرما دے جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے القرآن کا تعارف قرآن ایک عربک کلیمہ ہے سب سے پہلے اگر ہم اس کا معنی ڈکشنری کے اعتبار سے غور کریں اگر قرآن کو قرآن سے اگر آپ مزدر سمجھتے ہیں اگر یہ ورڈ ڈرائیو ہوتا ہے قرآتن سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب اگر قرآن کا کلیمہ ڈرائیو ہوتا ہے قریتن سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ضرورت کی جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری کے سارے قرآن مجید میں جمع کر دی گئی ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے اگر قرآن مجید کا کلیمہ ڈرائیو کرتے ہیں آپ قرآنن سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹیکس میں پڑنا ہے قرآن مجید کو اس کے سیاق و سباق میں پڑنا پڑے گا اگر آپ کانٹیکس توڑ کر پڑیں گے تو بھٹک جائیں اگر قرآن مجید کا کلیمہ اگر آپ قرآن نتن سے ڈرائیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی سورے میں اگر کچھ موضوع یا کچھ گفتگو ہوئی ہے تو ان ساروں کو جمع کر کے آپ کو معنی مطلب لینا پڑے گا ایک آیت لینا دوسری آیت کو چھوڑ دینا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہوتا القرآن يفسر بعده بعدا کے تحت فتؤمنون ببعض الكتاب وَتَكْفُرُونَ ابھی بات کہ قرآن مجید کا ایک حساب لیتے ہیں دوسرے حساب کو چھوڑتے ہیں ایسا نہیں ہوتا مومن قرآن مجید کو مکمل معلومات کے ساتھ لیتے ہیں یہ اس کا لغوی معنی ہو قرآن مجید کا استلاحی معنی کیا ہے قرآن مجید کی تعریف قرآن مجید کا دیفنیشن آپ کے سامنے رکھوں گا میں انشاءاللہ اور اس دیفنیشن کو ثابت کرنے کے لیے دس پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تاکہ دیفنیشن سمجھنے میں آپ کو مدد ملے انشاءاللہ قرآن مجید کا دیفنیشن یہ ہے کہ القرآن هو کلام اللہ المنزل على نبیه محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبر جبرایل المعجز بلغضه والمتعبد بتلاوته المنقول بالثواتر والمکتوب بین دفتے المصحف من سورة الفاتحہ الہ سورة الناس یہ ہے دیفنیشن قرآن مجید کا دیفنیشن ہے قرآن مجید کا دیفنیشن کیا ہے یہ وہ کلام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے جو نازل کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جبرایل علیہ السلام کے ذریعے سے آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر المعجز بلغضه جس کا لفظ لفظ معجزہ ہے المتعبد بتلاوته جس کے حرف حرف پڑھنے سے ثواب ملتا ہے المنقول بالثواتر وہ ایسے انداز سے ہمارے پاس آیا ہے کہ قصرت سے حافظوں نے اور قصرت سے لکھ کر ہمارے پاس متواتر طریقے سے آیا ہے یعنی اتنے لوگوں نے اتنے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اتنے لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے اقل جس پر جھوٹ کرنے کا یا جھوٹا گمان ہونے کا شائع بات تک یا گمان تک نہیں کر سکتی اس کو کہتا ہے تواتر اتنا مشہور اتنے زیادہ راستوں سے کہ اقل حیران ہو جاتی ہے اگر کوئی اس کو جھٹلا دیتا ہے اتنا متواتر انداز میں المکتوب جو لکھا ہوا ہے بین دفت المصحف دو اٹوں کے درمیان سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ اس کا ڈیفنیشن اس کو سمجھنے کے لیے دس پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گے انشاءاللہ پہلا نکتہ ہے وحی قرآن اور وحی بیان اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کو نازل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی نازل کیا سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر کی آیت نمبر پندرہ سورہ نمبر سیونٹی فائف کی آیت نمبر ففٹین سے لے کر نائٹین تک لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہو وقرآنہ فإذا قرآنہو فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیان بھی اتارا ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنام ہے اور بیان کرنے کی ذمہ داری اس کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چوالیس سورہ نمبر سکسٹین آیت نمبر فاری فور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو اس قرآن مجید کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دے دے نہیں کہہ رہے پوسٹمین نہیں ہے آپ کے خالی جا کر دے دے ایکسپلین کر دے لِتُو بَيِّنَا لِلنَّاس ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ اصول تفسیر پیج نمبر اکتالیس میں اس کی تشریح میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فَيَجِبُ أَن يُعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَيَّنَا مَعَانِ الْقُرْآنِ كَمَا بَيَّنَا أَلْفَاغَهُ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآنِ مجید کے ورڈز دینے دنیا میں نہیں آئے بلکہ قرآنِ مجید کے ورڈز کے ساتھ قرآنِ مجید کا میننگ قرآنِ مجید کا ایکسپلینیشن قرآنِ مجید کا معنی اور مطلب دینے بھی آئے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چونوالیس منکرینِ حدیث کی جڑکڑ گئی کیونکہ منکرینِ حدیث کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید ہمارے لئے کافی ہے قرآنِ مجید کی جو تفسیر ہے قولی تفسیر عملی تفسیر اخلاقی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو جو ایکسپلینیشن ہوا ہے اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو قرآنِ مجید آپ سمجھ نہیں سکتے تو اسی لئے پہلا نکتہ یہ ہے قرآنِ مجید کا تعارف پہلے ہونا چاہیے کہ قرآنِ مجید کو آپ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ یہ بلیف کرنا نہ شروع کرے کہ اللہ نے دو وحی نازل کی ہے اللہ نے کتنے وحی نازل کی ہے دو ایک وحی قرآن دوسرا ہے وحی بیان دو وحی اللہ تعالی نے نازل کی ہے جب یہ آدمی عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ مستشرقین اور منکرینِ حدیث کے بھٹکاوے میں آ جاتا ہے خود بھی تباہ ہوتا ہے لوگوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری افاتھ فرمائے دو وحی نازل دوسرا نکتہ ہے تنزیلِ قرآن تنزیلِ قرآن ہم مسلمان یقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآنِ مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ تنزیلِ العزید الرحیم کہ قرآنِ مجید کہاں سے ہے وہ رحمان ورحیم کی طرف سے وہ نازل کردہ ہے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم یعنی قرآنِ مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے بلکہ قرآنِ مجید چیلنج دے رہا ہے اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے تو بھئی پھر تم بھی تو انسان ہو نا تم کو بھی تو عربی آتی ہے نا تو پھر لالو اس جیسا اللہ کا کوئی ثانی نہیں ویسے اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لاسکتا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدْ اللہ کی ذات کے برابر کوئی ذات نہیں اللہ کے صفت کے برابر کوئی صفت نہیں لاسکتا اللہ کے نام کے برابر کسی اور کا نام نہیں آسکتا اللہ سبحانہ وتعالی کے کام اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی مدد مقابل آ ہی نہیں سکتا جب اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی کوئی ثانی نہیں لاسکتا یہ چیلنج کے انداز میں سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے افلائے تدبرون القرآن کیا یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے اگر قرآن مجید میں ہی غور کریں گے نہ پتا چل جائے گا کیا پتا چل جائے گا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا نہ تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتا دنیا کی کوئی بھی کتاب شروع ہوتی ہے نا تو کیسا شروع ہوتی ہے کل کے دن اگر کوئی غلطی نظر آ جائے نا تو پلیس ہمیں بتا دینا مہربانی کر کے ہمیں بتا دینا اور قرآن مجید کیسا شروع ہو رہا ہے اگر کوئی غلطی ہے تو نکال کے بتاؤ اللہ اکبر کیا چیلنجنگ اسٹائل ہے کیا رائل اس کا لکھ ہے کیا شاہنہ اس کی شان ہے ہر کوئی کمزوری سے شروع کرتا ہے لیکن قرآن میں کہہ رہا ہے کہ غلطی ہے تو نکال کے بتاؤ یہ دلیل ہے کہ اس کی طرف سے ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے مورس بکائے نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا اس نے کہا کہ جتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں نا میں بائبل میں تو ٹکراتا ہوا مجھے نظر آتا ہے لیکن قرآن مجید میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ اور قرآن مجید میں مجھے ٹکراؤ نظر نہیں آتا ویلیم کیت مورے نے جب کہا کہ یہ قرآن مجید یہ قرآن مجید انسان کا لکھا ہوا ہوئی نہیں سکتا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ایسے کیسے یقین ہو گیا کہا کہ میں ایمبریالوجی کا ماہر ہوں رحم مادر میں جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو کرٹیکل انیلیسس اور کلیر ڈسکرپشن قرآن مجید میں سور مومنون سورہ نمبر تیز قیت نمبر تیرہ سے لے کر پندرہ تک جو ڈسکرپشن آیا ہے ایک انسان اس زمانے میں اتنا کلیر ڈسکرپشن نہیں دے سکتا اس کا مطبع نکلا کہ جس نے قرآن مجید کو اتارا ہے وہی ہے جو رحم مادر میں ڈیولپمنٹ لاتا ہے اس کا مطبع دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں قرآن مجید میں اور سائنٹیفک جو حقائق ہے دنیا کے جو حقائق ہیں اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا سمپل لوجک کیا ہے معلوم قرآن مجید قول اللہ ہے اور ایک کائنات جو چلانے والا اللہ سبحانہ وتعالی وہ فعل اللہ ہے اللہ کے قول میں اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے ہوئی نہ سکتا تضاد ہمارے دماغ میں تضاد ہمارے علم میں ہے اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد تیسرا نکتہ ہے قرآن مجید کی قیرات تلاوت قرآن مجید کا حفظ قرآن مجید پر عمل العمل بالقرآن والدعوت علیه قرآن مجید کی طرف دعوت دینا اور قرآن مجید کا نفاظ یہ مسلمانوں پر حت المقدور ضروری واجب فردعین اس کے لئے دو میں آپ کو نصوص پیش کرتا ہوں ایک قرآن مجید کی آیت اور دوسری حدیث اتنے سارے ٹاپک کور کرنے کے لئے ایک جامع حدیث کافی ہے اور ایک جامع آیت کافی ہے سمجھانے کے لئے جامع آیت کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کے آت نمبر تیس اللہ سبحانہ وتعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف میں بھی گواہی دیں گے خلاف میں بھی سفارش کریں گے اکثر مسلمان یقیدہ رکھتے ہیں نا ہمارے پاس مسلمان یقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے علیہ وسلم ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ وہ خلاف میں گواہی دیں گے خلاف میں سپارش کریں گے وہ کب ہوگا جب وہ قوم قرآن مجید کو چھوڑ دے گی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان لوگوں کے خلاف جو قرآن مجید کو محجور بنا دیں گے محجور محجور مانے چھوڑا ہوا اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اگر ہم اپنے فیصلے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں نہیں لیتے تو ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اگر قرآن مجید کو یاد کرنا قرآن مجید سے شفا لینا قرآن مجید کو نافذ کرنا قرآن مجید سے اپنا تعلق اگر ہم توڑ لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے قرآن مجید کو محجور بنا دیا یہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اور حدیث کہتی ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والے سوچیں گے تو آدمی قرآن مجید کے طرف لپک جائے گا ایک آدمی پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں بتاتا دوسروں کو بتاتا ہے لیکن وسیع پیمانے پر نافذ نہیں کرتا کہیں نہ کہیں اگر جھول پیدا کرتا ہے وہ یہ حدیث آئی اوپنر ہارٹ ٹیچنگ مائنڈ بلوئنگ صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو تئیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لکا او علیک قیامت کے دن یہ قرآن مجید یا تو تمہارے فیور میں بولے گا یا تو یہ قرآن مجید تمہارے خلاف گواہی دے گا فیور میں کب بولے گا جب ہم اس کا حق ہدا کریں گے اور ہمارے خلاف میں کب بولے گا جب ہم اس کا حق ہدا نہیں کریں گے اس کے بعد ہے حفاظتِ قرآن چوتھا نکتہ ہے حفاظتِ قرآن قرآن مجید محفوظ جو ہوا صرف لکھ کر محفوظ نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید محفوظ ہوا ہے یاد کر کے بھی اگر قرآن مجید مان لیجئے کسی کاتب نے رائٹر نے لکھتے لکھتے غلطی کی اتنے حافظ موجود ہیں کہ اس کے غلطی کو پکڑ لے گی یہ قرآن مجید کے حفاظت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے انتظام کیا حیدر آباد میں جو جامع مسجد ہے ایک زمانے میں سروے آ تھا اس سے دس سال پہلے سروے آیا جامع مسجد چھوٹے مسجدوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں بڑی بڑی مسجدیں سات سو مسجدیں ہر مسجد میں سامنے کی صف میں حافظ بھرے ہوئے ہوتے ہیں شکاگو میں دس سال پہلے ایک ریسرچ آیا تھا چالیس ایسی مسجدیں ہیں شکاگو میں کہ جہاں پر حافظ زیادہ ہیں مسجدیں کم ہیں ترابی پڑھنے کے لئے حافظ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کاش کے ہمیں موقع مل جائے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کے لئے کیسا انتظام فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اور معصوم بچوں کے کمسین بچوں کے سینوں کو کھول دیا کہ قرآن مجید سینوں میں بھی محفوظ ہے اور صفحات میں بھی محفوظ کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یہ طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور ایک وقت ایسا ہوا کہ جرمنی کے اندر ایک ادارے نے مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے 43,000 تیتالیس قرآن مجید کے نسخے الگ الگ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ سے جمع کروائے تاکہ دیکھیں کہ اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے 20,000 نسخے پڑھنے کے بعد جب لوگ کا پریشر بڑھ گیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کیا ہوا ریپورٹ کا تو 20,000 نسخے پڑھنے کے بعد انہوں نے اخبار میں اعلان کر دیا کیا کرے ابھی تک کوئی غلطی نظر نہیں آئی کیا ریپورٹ پیش کرے مسلمان لکھنے میں بھی حالانکہ کاتب کی غلطی پھر بھی ماف کی جاتی ہے لکھنے میں بھی مسلمان اتنے محتاط کہ 20,000 نسخے پڑھ لئے گئے ہیں لیکن اس میں غلطی نظر نہیں آتی اگر کہیں ہوتا ہے تو لکھنے والوں کی غلطی ہو سکتی ہے پھر حافظ کو فوراں کریکشن کر دیتے ہیں یہ قرآن مجید کی ہمیشہ سے حفاظت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے دمہ داری لی ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ قرآن مجید یہ قرآن مجید کے حفاظت سے مطالب پانچ ہوا ہے ڈسکرپشن یہ قرآن مجید کا جب آپ تعرف حاصل کر کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں اچھا کتنے صفے کیے اچھا اس کو مولف نے کیسے باتا ہے اچھا اس کیا شروع کا ہے درمیانی کیا ہے آخری میں کہیں ڈسکرپشن ہونا چاہیے اگر آپ ڈسکرپشن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کا تو آپ کو مکی اور مدنی صورتوں کا تعرف ہونا ضروری اور ترتیب مصحف اور ترتیب نزول کا تعرف ہونا ضروری انشاءاللہ میرا ڈیٹیل میں علوم القرآن پر ایک ورشاپ ہونے والا ہے اس میں میں ایک سو تین پوائنٹس قرآن مجید کے تعرف میں اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ دوں گا میں آج میں آپ کو صرف تچس دے رہا ہوں انشاءاللہ تشریح بعد میں پیش کی جائے گی ایک یا دو دن میں مکی اور مدنی جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک آدمی جیسے رمضان مبارک آتا ہے قرآن مجید کھولتا ہے اچانک دیکھتا ہے سورِ بقرہ اس کے اندر یہودیوں کا ذکر آ گیا سورِ آل Начان عیسائیوں کا ذکر آ گیا سورِ نصہ پھر یہودیوں کا ذکر آ گیا سورِ مایدہ پھر اس کے اندر عیسائیوں کا ذکر آ گیا وہ کہے گا کہ اچانک یہ قوموں کا ذکر کیسے آ گیا اگر اس کو پتا چلے گا کہ سور بقرہ مدنی صورت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنای جانے کے بعد تیرہ سال آپ مکہ میں تھے تو تیرہ سال قرآن مجید مکہ میں جو اترتا رہا ہجرت سے پہلے مکہ سے آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تھے مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تھے ہجرت سے پہلے جو بھی نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مکی صورتیں ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مدنی صورتیں اور مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں مدنی صورتیں اٹھائیس فبروری کا مہنہ آپ یاد رکھ لیجئے لیپیئر والا نہیں نون لیپیئر والا اٹھائیس دن کا مہنہ ہوتا ہے آپ اس سے ذہن میں رکھئے مدنی صورتیں تیداد میں چھوٹی ہے لیکن حجم میں سائز میں بڑی سائز میں سورہ بقرا سورہ آل امران لیکن تیداد اٹھائیس اٹھائیس کو الٹا کر کے چار بڑا لیجئے اٹھائیس کا الٹا کیا ہوگا ایٹی ٹو مکی صورتیں کتنی ہیں ایٹی سکس مکی صورتیں تیداد میں زیادہ ہے لیکن حجم میں چھوٹی 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 صورتیں سورہ قیامہ سے لے کر سورہ نبا تک چالیس صورتیں یعنی تقریباً صرف سوہ پارہ میں سوہ پارہ میں چالیس صورتیں اس میں سے تین یا چار صورتیں مدنی ہیں باقی کی پوری مکی صورتیں ہیں اعتبار شیخ سالے آل شیخ مصحف مدینہ جو مدینہ تھے مجمع الملک فہز سے جو مصحف چھپ رہا ہے اس ترتیب کے مطابق میں نے آپ کو تعداد پیش کی اگر یہ معلوم رہے گا اچھا مدینے کے اندر چونکہ یہودی تھے عیسائی تھے اچھا مدنی سیرتوں میں یہ ٹاپک ملے گا مدینے کے اندر حکومت تھی مسئلے مسائل ہیں خصاص کا ذکر ہے اسلام کو نافذ کرنے کا ذکر ہے مکی صورتوں میں کیا ہے توحید رسالت آخرت تارف ڈسکرپشن کلائریٹی جب تک آپ کو بیگراؤنڈ کا پتا نہیں چلے گا آپ قرآن میں پڑھیں گے تو قرآن میں آپ کو سمجھنے میں دقت آئے گی آپ قرآن میں اس سے دور ہو جائیں گے اگر آپ کو اوورویو رہے گا قرآن مجید کا آپ کو ایک اوورال ایک تعریف رہے گا آپ کو پڑھنے میں مد آئے گا اچھا ہے مکی صورتیں اچھا ہے مدنی صورتیں یہ مکی صورت کا شروع کا حصہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی سختیاں شروع نہیں ہوئے تھے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک زیادہ ہارٹ نہیں ہے درمیان میں مکی مکی دور میں جو درمیانی دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں اعتراضات کی بھرمار ہے اور آپ کو دیکھیں گے کہ وہ صورت ہے صورت حجر بڑا ہات نظر آئے گا اس کے اندر وہ سوال کر رہے وہ جواب دے رہے ہات منظر نظر آئے گا آخری کا دور مکی مکی کا آخری کا دور خوب ایسا لگے گا کہ حق و باطل کا مارکہ پیک پر پہنچ چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی جنگ ہونے والی جب تک آپ بیک گراؤنڈ سے نہیں پڑیں گے قرآن مجید میں ڈوبنے کا مزا نہیں آئے گا قرآن مجید کے سمجھنے کا آپ کو مزا نہیں ملے گا چھٹوا نکتہ ہے چھٹوا نکتہ اس کے بعد کا نکتہ ہے اس پر آپ گھور کریں گے مععیدتِ قرآن شفاءِ قرآن رحمتِ قرآن یعنی قرآنِ مجید سے شفاء لینا قرآنِ مجید سے نصیحت لینا تدبرِ قرآن قرآنِ مجید پر غور کرنا ہدایتِ قرآن قرآنِ مجید سے گائیڈنس لینا گدشتہ ہفتے میں نے قرآنِ مجید سے کچھ گائیڈنس لی یا نہیں لی نہیں لی تو آپ نے ایک ہفتہ ویس کر دیا میں نے فلاں فلم سے ایک سبق سکھا میں نے فلاں ہیرو کی زندگی سے ایک سبق سکھا مومنانہ زندگی نہیں ہے مومنانہ زندگی کیا ہے میں نے لاس مہینہ لاس ائر قرآن مجید سے سبخ سکھا اس سال میں اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں ایک پورا سال ویس کر دیا اگر آپ نے قرآن مجید غور نہیں کیا اس سے آپ نے گائیڈنس نہیں لی اس سے اگر آپ نے ہدایت نہیں لی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناز قد جاعتکم معذتم من ربکم و شفاء اللی ما پس صدور تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے اور دلوں کے اور اسی طرح جسم کے اور اسی طرح سے روحانی ان بیماریوں کی شفاء لے کر قرآن مجید نازل ہو چکا ہے حدن للناس قرآن مجید تمہارے لئے ہدایت اور گائیڈنس لے کر آ چکا ہے ساتوہ نکتہ ہے قرآن مجید کے تعرف میں ساتوہ نکتہ ہے اعجاز قرآن تیرہ سے زیادہ وجوہ اعجاز قرآن بتائے گئے لیکن علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی دلائل العجاز دلائل عجاز اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے مریکل کیا ٹیپ کا مریکل ہے قرآن مجید میں کوئی کہتا ہے سائنٹیفک مریکل کوئی کہتا ہے اسلوب کوئی کہتا ہے اعجاز بلاغی کوئی کہتا ہے بلاغت کوئی کہتا ہے لغت کوئی کہتا ہے تفسیر کوئی کہتا ہے شریعت کوئی کہتا ہے حلال و حرام اور اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے منطقی اعتبار تھے کوئی شخص کہتا ہے فلوسفی کے اعتبار تھے کوئی شخص کہتا ہے تاریخ کے اعتبار تھے کوئی کہتا ہے مستقبل کے پیشنگوئے کے اعتبار تھے علامہ شیخ جرجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز اس کا نظم ہے تعلیف القلام فریمنگ آف سینٹنس ارینجنگ وارڈز وارڈز دیکھنے میں سیم رہیں گے لیکن قرآن مجید طریقے سے فریم کرتا ہے بڑے بڑے شاعر ہیں فریم کر نہیں پاتے علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ دیکھنے میں بڑا چھوٹا جملہ ہے تمہارے لئے قصاص لینے میں زندگی ہے ایک عربوں سے پوچھا گیا سروے کیا گیا تم اگر بولوگے تو کیا بولوگے تو انہوں نے کہا اتنے سر کے جملے میں دو مرتبہ قتل کا ورڈ استعمال ہو گیا زیادہ ورڈ استعمال کریں گے تو یہ عربی مزاج کے خلاف ہے ورڈ تقرار میں ہونا چاہے بغیر تقرار کے کم ورڈ میں زیادہ میننگ ہونی چاہیے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ قصاص لوگے تو زندگی ملے گی یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جانوں کی حفاظ ہو جائے گی تفصیل سے میں آپ کو انشاءاللہ پھر بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس بارے میں بھی اس کے بعد ہے فرقانِ قرآن فرقانِ قرآن مطلب حق و باطل میں فرق سکانے والی کتاب توحید اور شرک میں فرق سکانے والی کتاب سنت اور بدعات میں فرق سکانے والی کتاب حلال و حرام میں فرق سکانے والی کتاب اس کو کہتے ہیں فرقانِ قرآن اور نوہ نکتہ ہے اہدافِ سورِ القرآن شیخ صالح علیہ الشیخ شیخ صالح علیہ الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآنِ مجید کا ایک حدف ہوتا ہے ایک تھیم ہوتی ہے علامہ ابنِ قیم رحمت اللہ علیہ نے الفوائد میں ذکر کیا کہا کہ جب تم سورِ فلق پڑھو گے اور سورِ ناس پڑھو گے تو سورِ فلق کے اندر خارجی دشمن کا بیان ہے اور سورِ ناس کے اندر داخلی دشمن کا بیان ہے تفصیل سے علماء اکرام پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ یہ نوہ نکتہ ہے اہدافِ سورِ القرآن اس پر سات سو صفحے کی مستقل ایک تصنیف کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے انشاءاللہ آپ یہ کتاب پڑھئے انشاءاللہ اس میں بہت سارے علماء اکرام نے جو نکتے بیان کے عرب علماء کیونکہ بعد اخطہ عجم علماء اکرام نے بھی لکھا ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ عقلی باتیں آگئے لیکن عرب کے علماء اکرام بڑے احتیاس سے اس پر گفتو کرتے ہیں ان کو میں نے اردو میں لانے کے کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ کتاب حاصل کر کے آپ تفصیلی پڑھ سکتے ہیں آخری نکتہ ہے تاثیرِ قرآن اثر چلیے پورے مرحلے آپ پار کر لیتے ہیں لیکن اثر نہیں لیتے ہیں تو پھر بھی صحابہ اکرام کے ہم خلاف چلے گے صحابہ اکرام کیا تھے کل تک جو تین سو ساٹھ بتوں کی پوجہ کرنے والے آج توہید کے لئے جان دینے والے بن جاتے ہیں کل تک کسی کو رہبر نہیں ماننے والی قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں اداؤں کے لئے اتباہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے جان دینے والی بن جاتی کل تک جن کو آخرت کا نہ تھا کوئی شعور آج وہ آخرت کا ذکر آتا ہے تو روتے روتے ان کی داڑیاں بھگ جاتی ہیں کل تک جن کے معاشرے کا کوئی پتا نہیں وہ نسبی اور رضائے رشتوں میں فرق کرنا سکھ جاتے ہیں قرآن مجید آنے کے بعد رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی نہیں عالم کی زمی جس نے پوری ہلا دی جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحہ کر دیا تو یہ دس پوائنٹ تھے جس کے روشنی میں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے مطابق قرآن صحیح حادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق اسلام کو سمجھنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقہ فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ بالعالم السلام علیکم و رحمت اللہ اب میں دعوت دیتا ہوں سیکیٹری جنرل اورگنائزنگ سیکیٹری آف انڈین انسلائی سنٹر جا فر سادے کو کہ وہ آئیں اور شیخ کو سرٹیفیکر اپریسی ایشن اتا کریں